موسیقی تیلی ایرپی نائن میں لیزر کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا اور کہاں پر ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ میں گروپ کو بھی جانے گے جیسا کہ ہم نے پچھلے چپٹر میں واؤچر کے بارے میں سکھا تھا کہ ایسی پڑتی یا پیپر جس پر کچھ لکھا جاتا ہو اسے واؤچر کہتے ہیں تو اب چلتے ہیں پھر سے پرانے زمانے میں اور ایک واؤچر اٹھاتے ہیں جس میں جو بھی ادھار مال بیچا جاتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے مال لیجے کہ وہ ادھاری کا ایک واؤچر ہے یا ادھاری کا ایک رجسٹر ہے اب اس واؤچر یا رجسٹر میں روجانہ ہونے والی ادھاری لکھ رہا ہوں کچھ اس طرح سے جیسے پانچزار روپے کا ادھار مال بیچا پچیس دس دو جار انیس کو پینتلیس سو روپے کا ادھار مال بیچا اٹھائیس دس دو جار انیس کو اور پانچزار دو سو روپے کا ادھار مال بیچا چودہ گیرہ دو جار انیس کو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو میں نے ادھار مال بیچا ہے وہ کس کو بیچا ہے میں نے اس واؤچر میں یہ تو لکھ دیا کہ کب اور کتنے روپے کا ادھار مال بیچا لیکن یہ نہیں لکھا کہ کس کو بیچا اب یہیں اگر اس واؤچر کی ہیڈنگ میں میں اس ویٹی کا نام لکھ دوں جس کو میں نے یہ ادھار مال بیچا ہے جسے جہاں پہ میں انور لکھ دیتا ہوں اب مجھے آسانی سے پتا چل جائے گا کہ میں نے یہ مال کب کسے اور کتنے روپے کا بیچا تو اسے ہی کہتے ہیں لیزر یعنی کھاتا کھولنا تو بالکل اسی طرح ٹیلی ایئر پی نائن میں جب بھی کسی بھی واؤچر میں انٹری کرتے ہیں تو کھاتا کھولنا پڑتا ہے جسے ٹیلی کی لینگویج میں کہتے ہیں لیزر کریٹ کرنا اب مال لیجیے کہ مجھے ٹیلی میں ایک انٹری کرنی ہے انور کو پچیس دس دو جار انیس کو پانچ جار روپے کا ادھار مال بیچا اب ٹیلی ایئر پی نائن تو کسی بھی انور کو نہیں جانتا آپ کو یہ ٹیلی کو بتانا پڑے گا کی انور کون ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپ کو انور کا ایک لیزر کرنا پڑتا ہے تاکہ انور کے نام سے ادھار مال کی انٹری کی جا سکے اب ٹیلی ایئر پی نائن میں کب اور کہاں پر لیزر بنایا جاتا ہے وہ ہم آگے کے چپٹر میں سکھیں گے لیکن جب بھی ٹیلی ایئر پی نائن میں کوئی بھی نیا لیزر بنایا جاتا ہے تب اسے ایک گروپ میں ڈالنا پڑتا ہے اب یہ گروپ کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں دیکھئے جیسا کہ ہمیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ گروپ کا مطلب ہوتا ہے سمو گروپ کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے دوارہ کلیرلی سمجھا دیتا ہوں کہ مان لیجی کہ آپ کے سامنے انڈیا اور سری لنکا کے اگیارہ 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 کلیری ایک ساتھ گھل مل کر کھڑے ہیں اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ اس میں انڈیا کا کلیرلی کون ہے اور سری لنکا کا کلیرلی کون ہے تب آپ ایک ایک کر کے بتاؤ گے کہ ایک یہ انڈیا کا کلیرلی ہے اور ایک یہ اور ایک یہ اسی طرح اوسترلیا کے یہ یہ کلیرلی ہے اور سری لنکا کے یہ یہ کلیرلی ہے تو آپ ایک ایک کر کے ان کلیرلیوں کو پہلے پیچانوگے اور پھر بتاؤ گے اب یہی مان لیجئے کہ یہ تینوں ٹیم کی کھلاڑی تین الگ الگ گروپ بنا کے الگ الگ کھڑے ہوں اور تب میں آپ سے پوچھوں کی بتاؤ کہ اس میں انڈیا کا کھلاڑی کون ہے اور آسٹریلیا کا کون ہے اور سری لنگا کا کھلاڑی کون ہے اب آپ ایک ہی بار میں بتا دو گے کہ یہ سب کھلاڑی انڈیا کے ہیں اور یہ سب آسٹریلیا کے ہیں اور یہ سب کھلاڑی سری لنگا کے ہیں تو یہ ہوتا ہے گروپ اور گروپ کا فائدہ بلکل اسی طرح ہی تیلی ای 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 جاتا ہے وہ میرا دیندار ہے اور جن سے میں ادھار مال لے کے جاؤں گا وہ میرا لیندار ہے تو ان دونوں کے الگ الگ گروپ ہے ایک لیندار ہے جسے ٹیلی ایئر پی نائن میں سنڈری کریڈٹرز کہتے ہیں اور جو دیندار ہے اسے سنڈری ڈیٹرز کہتے ہیں تو اس پرکار ٹیلی ایئر پی نائن میں اور بھی گروپ ہے جب بھی ہم کوئی بھی نیا لیزر بنائیں گے تو اس کو ایک گروپ میں ڈالنا کمپلسری ہے اور ایک صحیح گروپ کی پیچان کرنا بھی ضروری ہے یعنی ہم نے اگر دیندار کو لیندار کے گروپ میں ڈال دیا اور لیندار کو دیندار کے گروپ میں ڈال دیا تو ہماری اکاونٹنگ کا کام بگڑ جائے گا اس لیے ایک صحیح گروپ کی بھی پیچان بہت ضروری ہے تو اب ٹیلی میں گروپ کہاں ہوتے ہیں اور ان کا کیا یوز ہوتا ہے اور کتنے گروپ ہوتے ہیں اور کون سے لیزر میں گروپ کو لینا پڑتا ہے یہ سب ہم جیسے جیسے کوٹس کی طرف بڑھیں گے تب ون بائی ون ایک ایک گروپ کو سیکھتے رہیں گے